افغان مغربی صوبہ حرات کی مرکزی شہر کے قریب طالبان نے کل رات سے حکومتی فورسز کے خلاف شدید لڑائی شروع کیے ہیں اس جنگ میں صوبہ حرات سے تعلق رکھنے والے مشہور جہادی کمانڈر اسماعیل خان خود طالبان کے خلاف لڑائی کا قیادت کر رہا ہے مسادقہ اطلاعات کے مطابق اب تک کے لڑائی میں اسماعیل خان کے اہم کمانڈرز مارے گئے ہیں لڑائی حرات کی مرکزی شہر کے دامن تک پیل چکے ہیں صوبہ دارل حکومت میں واقع اقوام متحدہ کی ادارہ یونامہ کا دفتر بھی اس جاری لڑائی میں ایک راکٹ حملے کا نشانہ بنا ہے اس راکٹ حملے میں یونامہ کی دو معافیزین کے مارے جانے کے اطلاعات ہے طالبان نے اب تک گزرا اور کروغ ازلا پر قبضہ کر لیا ہے یاد رہے کہ کروغ ازلا پر اس سے قبل بھی طالبان نے قبضہ کیا تھا جس سے حکومتی فورسز نے ایک افتہ قبل دوبارہ ان سے چڑھوا ہے تھا گزرا حرات کا ایک اہم زلہ ہے جس میں ایک بڑا انڈیسٹرل ٹاؤنشپ بھی واقع ہے اس کے علاوہ زلہ گزرا سے گزرنے والے حرات کے سب سے اہم شارہ پر بھی طالبان نے قبضہ کیا ہے جس سے حرات کے واحد آوائی میدان کو سڑک پیلا ہوا ہے اس اہم شارہ کا طالبان کی زیر قبضہ آنے کی وجہ سے حرات کو قابل اور دگر بیرونی ہوائی پروازی بھی منقطع ہو چکے ہیں حرات افغانستان کا اہم سپریٹیجک صوبہ ہے جس کی سرحدی پڑوس میں ایران اور ترکمنستان سے ملتے ہیں کچھ ہفتہ قبل طالبان نے صوبہ حرات میں واقعی ایران کو جانے والے اہم گزرگا اور تجارتی مرکز اسلام قلعے پر بھی قبضہ کیا تھا جس میں طالبان کو کافی مقدار میں نا اموال اور دگر وسائل ہاتھ لگے تھے اس کے علاوہ قندار اور ہلمان صوبوں میں بھی جنگ نے شدت اخیار کیا ہے صوبہ ہلمان میں امریکی فورسز کے ہوائی بمباری میں افغان طالبان کے اٹلری اور دگر بہاری اتیاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے اس طرح صوبہ قندار کی زلہ سپن بولدگ میں بھی امریکی فورسز نے ہوائی بمباری میں طالبان کے زیر استعمال ایک روسی ٹینک کو تباہ کیا ہے موسیقی